بہت سواگت ہے کانگریس کے کئی نیتا پہنچ گئے سریوں میں ڈپکی لگانے کے لیے جس میں ہریانہ سے کانگریس کے ایک ماترسان صدی پینڈر خودہ بھی شامل ہیں ایسے میں آج چرچہ اسی پر کہ جہاں کانگریس کی نا ہے وہیں کیا نیتاؤں کی ہاں ہے چرچہ میں موجود ہمارے ساتھ ایوین کتھوری ایسیسیل ریڈیٹر پانی پر ڈاکٹر مہیش کمار ایسیسیل ریڈیٹر ہیسار ویرین سونی جی ورش پترکار جیسے گنگا یمنا ہندو مسلمان نہیں دیکھتی وہ تو سب کے لیے ہے ویسے بھی ایرام جی سب کے ہیں یہ اس لیے پھر کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایرام بھی سیاست کا متابن گئے ہیں بے شک کانگریس کی بطور پارٹی نہ ہو کی یہ تو بی جے پی آر ایسیس پرائیوجید کارکرم ہے اس لیے ہم پران پرتیشتہ میں شامل نہیں ہوں گے لیکن کانگریس کے نیتا مورتی کی پران پرتیشتہ سے پہلے ہی ایوڈیا پہنچنے لگے ہیں ہریانہ کانگریس کے بڑے نیتا اور راجے سبہ سانسد دیپیندر ہڈا سوموار کو ایوڈیا پہنچ گئے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کی رام تو آستھا اور اورجا کا نام ہے یہ راج نیتی کا وشیہ نہیں کیونکہ ہمارے ہریانہ میں تو دن اور کام کی شروعات ہی رام رام سے ہوتی ہے ایوڈیا پہنچ کر دیپیندر ہڈا نے سولہ مئی دوزار بائیس کے دن اپنی تب کی ایوڈیا یاترہ کی یادے بھی تازہ ہونے کی بات کہی ہے یہ تب کی تصویریں ہیں ہمارا تو ہریانہ پردیش جو پردیش ہے ہم تو جب اٹھتے ہیں کسے ملتے ہیں تو رام رام کرتے ہیں ہمارے تو ایسی سنسکرتی ہے کہ مجدور اور کسان خیت کے اندر اپنا حل جوتنے کا جب شروعات کرتا ہے بھگوان کا نام لے کے شروعات کرتا ہے بھلال لے کے رام کا نام اور لے بھائی حالانکہ رام راج نیتی کا وشے نہیں ہے پر سیاست دانوں نے ایسا کر دیا ہے کیونکہ سبھی کے اپنے اپنے مشن دوہزار چوبیس ہیں ایسے وقت میں جب ابھی بائیس جنوری کو یودھیا میں شری رام کی مورتی کی پران پرتشتہ ہونی ہے ایسے میں ڈپیندر ہوتا نے پہلے ہی مکرس کرانتی پر رام لالہ کے درشن اور سریو ندی میں ڈوبکی لگا کر راج نیتی پر کوٹ نیتی کر دی ہے جائے شری رام حریانہ بیورو ٹوٹل نیوز ایودھیا میں رام مندر میں رام لالہ کی پران پرتشتہ سماروں کا انتظار پردیش کر رہا ہے دنیا میں بھی ہو رہا ہے لیکن ایسے میں بھارت میں سیاسی شور جادہ دکھائی دے رہا ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے کیونکہ ایک طرف کانگریس سہائے کمار نے نیمنترن کو آسوئی کار کر دیا کہا پرانہ پرتشتہ کار کرم میں حصہ نہیں بنیں گے تو دھر کانگریسی نیتا سریو تٹھ پہنچ رہے ہیں سریو میں ڈوبکی لگا رہے ہیں تو اس کے مائنے بھی نکالے جوانے چاہیے دیوین چرچہ کی شروعات آپ سے کر رہے ہیں ایک طرف وہ بیان جس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کار کرم بی جے پی اور آر اس اس کا ہے اور دوسری طرف کانگریس کے تمام نیتا کرکڑاتی تھنڈ میں سریو میں ڈوبکی لگا رہے ہیں اس کے سیاسی مائنے کیا دیکھے جائیں دیکھیں پنکر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا ہائی کمان کے بڑے نیتا ہوں نے سونیا گاندی نے اور ملک کارجن کھرگے جو راشتے دیکھ شہے ہیں ان دونوں کے بیان جو میڈیا پر آئے تھے کہ بی جے پی آر اس اس کا پرائیوجید کار کرم ہے وہ ایک ایوینٹ کر رہے ہیں یہ دھارمک کار کرم نہیں ہے لیکن جو بیان دیا تھا جو ڈیسیزن ہوا کہ کونگریس کا کوئی نیتا نہیں جائے گا چار پانچ دن ہو گئے لیکن اس کی تیکھی پرتیق رہے ہیں اور بی جے پی کو حملہ کرنے کا موقع ملا اور وہ چوکے بھی نہیں لیکن میں یہ کہوں گا راج نیتی پر کوٹ نیتی اور نہلے پر دہلا ڈپندر ہڈا مکرس کرانتی کے دن جس طرح سے چپ چاپ ایوڈیا گئے ایوڈیا سے وہاں ایک ٹویٹ آیا کہ میں تو ایوڈیا آ گیا ہوں سولہ مائی دوہزار بائیس کو بھی گیا تھا میں تب بھی رام کو مانتا تھا اور آج بھی مانتا ہوں میں کیوں میرے ہریانہ کے لوگ انہوں نے اس پورے معاملے کو ہریانہ کی آستہ سے جوڑ دیا کسان مزدور کا نام لے رہے ہیں جو ایک بڑا ووٹ بینک بھی ہے اس پارٹی کا تو بڑی چطورائی سے ڈپندر ہڈا نے یہ کام کیا ہے اور میرے کو لگتا نہیں کہ ڈپندر ہڈا ٹھیک ہے اور کی وقتی گتہ آستہ ہے ویسے بھی ہمارے ہریانہ میں جیسے ہم لوگ صبح شہروں میں پارکوں میں جاتے ہیں میں خود بھی جاتا ہوں تو لوگ جو بڑے بزورگ جو ساتھی لوگ ملتے ہیں سب رام رام کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں کوئی رام رام کرتے ہیں تو اس کا جواب ہم رام رام سے ہی دیتے ہیں کوئی شروعات ہی دن کی رام رام سے ہوتی ہے اور ڈپندر یہ کہہ رہے تھے کھیت میں جب ٹریکٹر چلاتے ہیں یا کھیت میں کام شروع کرتے ہیں تو رام رام سے ہی جب لوگ آپس میں ملتے ہیں مزدور ہو کسان ہو رام رام تو دیپندر اگر گئے ہیں تو ملکو نہیں لگتا کہ وہ بینہ بتائی کونگریس ہائی کمان کو یا کونگریس کے بڑے نتاؤں کو ویشواس میں لیے کیونکہ منائی تھی کہ ہم نہیں جائیں گے لیکن وہ گئے ہیں تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھگوان کو ماننا شریرام کو ماننا یہ وقتی قط آستہ کا بھی شہ ہے کوئی بھی مان سکتا ہے کوئی حنمان کی برت رکھتا ہے چالیسہ پڑھتا ہے یہ کارکرم کو لے کر باتشیت ہو رہی تھی کونگریس نے کہا کہ پران پرتشاہ کارکرم کا نیوتا وہ سویکار نہیں کرتے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پہلے جائیں گے اور اس کے بعد بھی جائیں گے لیکن کارکرم میں شامل نہیں ہوں گے مہش میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اسی سوال کو لے کر کہ کارکرم سے تو دوری بنا لی کونگریس نے اور اس کے بعد بی جے پی کو مدہ بھی دے دیا اور بی جی پی نے اس کو بھنانے کی پوری کوشش بھی کی کانگریس کو سناتن ویرودھی بتانے کی کوشش کی کیا اب اس کا ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دیکھیں میں ساتھوں سے بات کہہ سکتا ہوں کہ عطیت کی غلطیوں سے تھوڑا سبق یہاں پر کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کی طرف سے لیے گیا میں تھوڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہتر سیتی ہو سکتی تھی اگر 22 جنوری کی تاریخ کانگریس پارٹی کے تمام میتاؤس کارکرم میں موجود رہتے تو اور زیادہ بہتر مقابلہ کر سکتے تھے لیکن فیلحال ڈیمیج کنٹرول آپ اسے مان سکتے ہیں عطیت میں ہندوتو کو چھوڑنے کا جو خامیازہ کانگریس پارٹی کو اٹھانا پڑا ہے وہ موجودہ صورتحال میں کانگریس کی ستیتی کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے ہندوتو کے مدے کو چھوڑنا ہندوتو سے بہت دور نکل جانا اور دوسرے تمام دھرموں کے ساتھ کھڑے نظر آنا یہ کہیں نہ کہیں ہندو ووٹرز کے منودشاہ پر کافی زیادہ نکراتمک پرباہ دکھا رہا تھا جس کا خامیازہ یہاں پر کیندر میں ستہ کھونے کو لے کر کانگریس پارٹی کو جھیلنا پڑ رہا ہے فیلحال کی تازہ صورتحال کا اگر ذکر کریں تو میرے انسار بہتر ستیتی ہو سکتی تھی کانگریس پارٹی کے تمام نیتہ ملک ارجن کھڑ گے سونیا گاندی راہن گاندی حریانہ پردیش کے تمام جو کانگریس پارٹی کے نیتہ اور نہ صرف حریانہ پردیش کے پورے دیش کے تمام راجوں کے کانگریس پارٹی کے نیتہ بھی اگر اسی کارکرم میں موجود نظر آتے تو کم سے کم یہ جو بھارتی زنطر پارٹی کو کہنے کا موقع مل رہا تھا کہ رام کے خلاف ہے کانگریس پارٹی رام میں یقین نہیں ہے مندر کے نرمانت سے کانگریس پارٹی خوش نہیں ہے کونگرس پارٹی کے نیتاؤں کو اس پر بھی گصہ آئے کہ رام کا مندر کیوں بنا دیا گیا کم سے کم اس طرح کی بیانبازی کو روکا جا سکتا تھا اگر 22 جنوری کی تاریخ پر نیمانترن دیا جا چکا تھا اس نیمانترن کو کونگرس پارٹی کے نیتاؤں سویکار کرتے ہاں یہ تو تیہ تھا کہ میریہ کے کیمرے پردھان منتری نریندر مودی کی طرف رہیں گے آرتی جو کروائے جائے گی وہ پردھان منتری نریندر مودی سے کروائے جائے گی جو رازتی لکھ کروائے جائے گا وہ بھی مودی کریں گے تو یہ تو تیہ تھا لیکن اگر اس کارکرم میں موجود رہتے تو بھارتی جنوری پارٹی کو کم سے کم یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا تاکہ کونگرس پارٹی کونگرس پارٹی کے نیتا رام کے خلاف ہے رام مندر کے خلاف ہے چلیے اب جو کیا گیا ہے وہ بھی بہترین کہا جا سکتا ہے ڈیمیج کنٹرول کے روپ میں یہاں رام کے خلاف کہنے کا موقع اب جو بھارتی جنوری پارٹی کے لوگ افسر کے روپ میں اپناتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ موقع یہاں چھیننے کی کوچش کونگرس پارٹی کی طرف سے کی گئی ہے بھارتی جنوری پارٹی کے تمام نیتا وہاں پہنچتے تمام جو شیش نیتاؤں کی بھیڑ وہاں پہنچتے اس سے پہلے ہی یہاں دیپیندر سنگھوٹا اور کونگرس پارٹی کے تمام جو دوسرے نیتا ہے وہ یہاں پر سریوں ندی میں ڈوب کی لگاتے ہوئے نظر آئے اور رام کے خلاف جو آچرن کرنے کا آروپ یہاں پر کونگرس پارٹی پر بی جے پی کے نیتا لگا رہے تھے اب وہ آروپ خارج یہاں پر ان تمام نیتاؤں کی طرف سے کر دیا گیا ویرین سونی جی ایسی استیتی بنی کیوں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ رام مندر پرانٹ پتشتہ کارکرم کو لے کر کئی سوال اٹھے سیاسی طور پر بھی اور دھارمک لوگوں نے بھی کئی سوال کیے کونگرس کو دکت نیوتے کو لے کر تھی کیونکہ نمترن دیا جا رہا تھا وی ایش پی کی طرف سے کارکرم ہو رہا ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کا کارکرم ہے یہ دکھانے کی کوشش بتانے کی کوشش کی ناراضگی رام سے نہیں ہے لیکن کارکرم جو کروا رہے ہیں اس سے ہے کارکرم سے ہے دیکھیں یہ بات تو سپشت ہے کہ بھگوان رام سے کسی کو نراجگی ہو نہیں سکتی ہاں نراجگیہ جو قبول قرآن تھا دیکھیں بارتی جندہ پارٹی جب یہ مدہ اٹھاتی تھی کہ مندر وہیں بنائیں گے تو کانگریس کے لوگ اور دوسرے لوگ کہتے تھے کہ یہ مندر کے تاریخ نہیں بتائیں گے تو اب دیکھیں اب مندر کا وہ شاد جو ہے پورا سکار ہو رہا ہے سپنا سکار ہو رہا ہے تو جو لوگ اس کا ویرود کرتے رہے ہیں اس معاملے کو لٹکاتے رہے ہیں وہ اب کس مو سے اس کے جو ہے پران پرتشتہ سماروں میں شامل ہوتے اور یہ بات تو نشیت ہے کہ اگر وہاں کانگریس کے لوگ آتے بھی تو نشیت روپ سے ان کو وہاں اتنا جو وہ اپیکشت مان سمان کر رہے تھے ویسا نہیں ملنا تھا کیونکہ اس کارکرم کے اندر بھی پران پرتشتہ کے بعد صرف تین لوگ بولنے والے ہیں اس کے اندر نریندر مہودی جی کا ادھگار بیقت کیے جائیں گے راشتی سویم سیونسنگ کے سرسنگ چالا کے مون بھاگوہ جی اور رام جن بھومی تیرت خیت کرسٹ کے جو دیکش ہیں ویرتے گپالداز جی تو یہ تین لوگوں کا ہی مکھے روپ سے وہاں سمبودن ہونے والا ہے اور یہ لوگوں کی جو موجودگی بھی ہوتی تو وہ نام ماترکی ہوتی اتنے آٹھ جار لوگوں کی بیچ میں ان کا جو وہاں پہنچنا کوئی بینے نہیں رکھتا ہاں یہ بات ہے کہ کانگریس اس مدے کو اور دوسرے ڈنگ سے بھی کر سکتی تھی لیکن آج جو اس طرح کی پہل کی ہے دوپیندر ہوتا گیا ہے اور کانگریس کے انہیں بھی لوگ گئے ہیں نیرے شرما ہریانہ کے ویدھائیگ بھی اس دل میں ہیں تو ایک طرح سے یہ آپ اس کو ڈیمیج کنٹرول تو مان سکتے ہیں لیکن بھگوان رام سے ویروت کسی کا بھی نہیں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ہر ہریانہ میں جو ہے شریر رام شوبہ یاترہ نکال رہی ہے ہر ویدھائیگ سانسد کی اس میں جوٹی لگی ہے اور پہلی بار ہو رہا ہے کہ پرشاسن کے بھی اس میں مدد لی جارہی ہے پرشاسن اس میں سہی ہوگی ہے پہلی بار پورے ہریانہ میں رام میں واطن بنانے کے لیے پوری سرکاری مشینری بھی لگی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائیگ سانسد حالنکہ اس کا سب کا آئیوجن ہے وہ دھارمی سباؤں کی عمر سے ہی کیا جائے گا لیکن اس کے پرشت وہ بھی میں بھارتی جنتہ پارٹی ہے مکھے منتری منہور لاجیب کئی ستھانوں پر رہنے والے پردیش بھارتی جنتہ پارٹی ہے دیکشت نیاب سہنی بھی رہیں گے تو یہ شوبہ یاترہ سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی اپنے پکش میں انکول محول بنانے کے لیے تیار کر رہی ہے تو کانگریس کی اپنی مجوری ہے کانگریس نے مدے کو لٹکائے رکھا تو اس لئے کانگریس کو اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں کہیں نہ کہیں دوشی ہے فیصلہ عدالت کا آیا مندر عدالت کے فیصلے کے بعد بن گیا بن کے تیار ہے بھبیتہ دکھ رہی ہے دیبیتہ دکھ رہی ہے لیکن سیاست نہ جانے کہاں جا کر ختم ہوگی بیرین سونی صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا دیویند آپ کے پاس آئے اور اس سمجھنے کی کوشش کریں ڈیمیج کنٹرول بھی مان لیا جائے لیکن بورڈ بینک کی سیاست بڑی مہتپون ہوتی ہے کیونکہ رام کے نام کو ہم بہت چناؤں سے سنتے آ رہے ہیں جو رام مندر وہیں بنائیں گے تاریک نہیں بتائیں گے اس طرح کی آروپ لگتے تھے اور اس بار بھی رام رام پھر سے ایک بار چناؤی موسم میں ہو رہی ہے چناؤ سے پہلے ہو رہی ہے کانگریس نے جو فیصلہ لیا کانگریس ہائی کمان نے کیا اس نے تانک بھر بھی اس بات پر جوڑ نہیں دیا سوچا نہیں کہ اگر وہ اس طرح کا سٹینڈ لیتے ہیں تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے خاص کار ہندی باسی راجیوں میں اتر پردیش جہاں لوگ سبا کی سب سے زیادہ سیٹ ہے سب سے بڑا راج پھرے کانگریس نے جو یہ فیصلہ دیا سونیہ گاندھی کی بائٹ چلی ٹیلی ویزن پر ملی کارجن کھڑ کے کیونکہ دونوں بڑے نیتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بول نہیں سکتا تھا یہ معاملہ ہی ایسا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے بی جے پی آر ایسے سپرائیوزیت کارکر میں لگتا ہے چار پائنٹ ان کے بعد ایک تم فیصلہ نہیں ہوا انہوں نے سارا نفع نقصان سکوچ کرو شاید ویپکش کے باقی لوگ جیسے اتھیلیش بگڑے ہوئے تھے ممتابینر جی ہیں کیجریوال بھی کہتے ہیں کہ میں تو رام کو مانتا ہوں سمرتن بھی کر رہے تھے لیڈ رول میں ایک طرح سے انڈیا گھٹ بندن کی تو ویپکش کا روک دیکھ رہے تھے دوسرا چار پائنٹ ان کے بعد یہ فیصلہ ہوا لیکن جب ان کو لگا کہ شاید ڈاؤ الٹا پر سکتا ہے سیاسی نقصان ہوتا ہے تو ایک ڈیفینسیو قدم اٹھانے کی کوشش کی گئی پنکج میں ہی ضرور کہنا چاہوں گا بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے حالکہ کمہ بھارتی بھی اپنی ان کے لنبا ایک انٹرویو آیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو پانچ سو سال کا سنگھرش ہے بہت لوگ انہیں قربانیاں دی بہت ستروں پہ لڑائی ہے لڑی گئی اس ٹائم کے راجے مہاراجہ تھے وہاں کے سندھ تھے پانچ سو سال کا سنگھرش ہے جو اب رنگ لائے ہے کسی ایک کو اس کا کریڈٹ نہیں جا سکتا سب نے اپنا اپنا رول لبھایا ہے ہم نے بھی وہ خود اپنا کہہ رہی تھی ہم بھی وہاں گئے لیکن یہ رول یہ سٹریڈٹ اوما بھارتی لے لے تو یہ بات بھی نہیں ہے کل ملا کے میرے کو لگتا ہے کونگریس نے ایک اچھا ڈیسیزن لیا ہے اور ڈیپیندر ہوتا اپنی مرضی سے نہیں گئے ہوں گے کونگریس کے بڑے نیتاؤن کو ان کی سہمتی سے گئے ہوں گے اور اب آپ دیکھنا پنکج کیا ہوتا ہے چناؤ کا سمیہ جنہوں نے لوگ سبا چناؤ لڑنے ہیں جو تیاری کر رہے ہیں جو ان کو سمرتک ہیں بائیس جنوری کا گھاٹن ہونے تو میں آپ کو دکھاؤں گا بہت سارے لوگ اب رام مندیر کی طرف جائیں گے روڈی پارٹیوں کے بھی اور جنہوں نے چناؤ لڑنے ہیں وہ سمرتکوں کو گاڑییں کر کے دے کے جاؤ گھومہ اور منت مانکیا ہو بھگوان کو پرسند کرو تیرتھ یاترہ کر گیا اور جیت کی منت مانکیا نہ کوئی ٹکٹ کی منت مانگیا آپ دیکھنا دیپیندر ہوتا کے بعد کونگریس کے باقی لوگ بھی اب ان کے لئے ایک راستہ کھل گئے اور کونگریس میں بھی آپ دیکھنا ایک کمپیٹیشن ہوگا لوگ ایوڈیا جائیں گے یہ دکھانے کے لئے پاس پڑو اس کو اپنے شہر کو کہ ہم دھارمک پرمیٹی کے ہیں ہم دھرم کرنے والے وہاں جائیں گے دھپکی سریع ندی میں دھپکی لگائیں گے درشن کر گئیں گے لیکن بائیس جنوری کے بعد بہت سارے لوگ جائیں گے بھی پکش کے بھی لگتی نظر آئے گی اور یہ دکھانے کی کوشش کہ ہم دھرم کرم کرنے والے شریع رام کو ماننے والے ہیں اور تھوڑا سا جو خطرہ کونگریس کو نظر آ رہا تھا شاید اس کو ڈیمیج کنٹرول ایک طرح سے کرنے کی کوشش ہے اور ابھی کچھ دن پڑے ہیں آپ دیکھنا دھیرے دھیرے رام کے رنگ میں نظر آئیں گے کونگریس والے بھی پکش والے کی کیونکہ یہ مودہ ہی ایسا ہے اور ان کو ڈر ہے کہ بی جے پی سب سے بڑا مودہ رام مندیر کو بنائے گی اور پولرائیزیشن کی کوشش ہوگی تو خطرے کو بھانک کر اب سب لوگ رام میں نظر آئیں گے مہشہ یہ خطرے کی بات اور سیاسی نفع نقصان کی بات اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ کونگریس کا جو کور بوڈ بینک ہے شاید کونگریس کے اس فیصلے کے پیچھے کونگریس ہائی کمان کے اس فیصلے کے پیچھے پرانپرتشتہ کاریکنم کی دھوری کے پیچھے وہ کور بوڈ بینک تھا انہوں نے کہا کہ فائدہ زیادہ اور نقصان سیمیت ہوگا یہ فیصلہ لینے سے ایسے کئی سیاسی جانکار مانتے ہیں کہ کونگریس نے گوڑا گھڑت بھڑایا اور اس کے بعد یہ بات کہی یہ فیصلہ لیا دیکھے پنکج میں اپنی بیچاریاں پر سامنے رکھ سکتا ہوں مجھے ویکتیقت روپ سے لگتا ہے کہ یہ جو گناہ بھاگ کونگریس پارٹی کی طرف سے کیا گیا پوری طرح غلط ہے اگر ایمپیکٹ سٹیڈی پوری گھٹنا کو لے کر رامندر نربان کو لے کر یہاں تو کونگریس پارٹی کی طرف سے جو بیان دیا گیا دراصل اس بیان میں ہی ان لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کونگریس پارٹی کے نیتاؤں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تو بی جے پی اور آر ایس ایس کا ہی کارکرم ہے اگر یہ کارکرم صرف بی جے پی اور آر ایس ایس کا ہے تو پھر مندر کے نرمان کو لے کر اب تک کی جو بھومی کا ہے جو اب تک وہاں پر نرمان کارے کیا گیا ہے اور جو اب تک یہاں پر کیا گیا ہے اس کا مطلب یا تو پھر وہ آر ایس ایس نے کیا ہے یا تو بھارتی جنہتہ پارٹی نے کیا ہے یقیناً کانگرس پارٹی کے تمام نیتہ کر اس کارکرم میں موجود رہتے اور اس کے بعد میڈیا کو بائید دیتے اس کے بعد یہ بیان اگر دیا جاتا کہ رام سب کے اور ہم بھی رام پرتیمہ کے پرچیشتہ کارکرم میں شامل ہوئے ہیں جنتہ کے پیسے سے یہ بنایا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد اس کا نرمان کیا گیا ہے تو زیادہ بہتر ستیتی ہو سکتی تھی اب کانگرس پارٹی کے شیش نیتہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسز پرائیو جیت کارکرم ہے بھارتی جنتہ پارٹی پرائیو جیت کارکرم ہے اگر یہ کارکرم رسز اور بھارتی جنتہ پارٹی سے پرائیو جیت ہے تو پھر یہ مندر کا نرمان بھی رسز اور بھارتی جنتہ پارٹی پرائیو جیت ہے اس بات کو کیا کانگرس پارٹی کے نیتہ قبول کریں گے غلطی یہاں پر kalkulation میں ضرور کانگرس پارٹی کر چکی ہے شیش نیتہ انہیں بھلے ہی انکار کر دیا لیکن نیچے کے نیتا اس گھٹنا کی اس انکار کی جو قیمت ہے وہ چکانے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈیمیج کنٹرول یہاں پر کسی حد تک پورا نہیں کر سکتے کسی صورت میں نہیں کر سکتے لیکن ڈیمیج کنٹرول یہاں پر کرنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے ایمپیکٹ سٹاڈی جب کی جائے گی لوگ سبا کے چناؤ پر انام جب دیش میں سامنے آ جائیں گے اس کے بعد کانگریس پارٹی کے انیویسٹریش نیتاؤں کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کا انکار ان کے لیے کتنا خطرناک کتنا بھاری جو خرچ کہہ سکتا ہے کہ مہنگا یہاں پر ثابت ہوا ہے برین جی یہی سوال آپ سے بھی اور اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ جس طریقے سے چناؤی تیاریاں اور کانگریس کو ہم دیکھتے رہے ہیں دھرمنٹ پیکش پارٹی کے طور پر وہ اپنے آپ کو پرستوت کرتی رہی ہے بٹاتی رہی ہے اور میں نے ہندی بھاسی راجوں کا ذکر کیا کیونکہ یہاں پر دو جار انیس کا گڑیت بھی ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بہت اچھا پردرشن کانگریس کا نہیں رہا ہے اتر پردیش میں ہی دیکھ لیچے ایک سیٹ اور اس کے بعد اگر دکشن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر کیرل میں ہی پندرہ سیٹیں ہیں تو کیا اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس بیان اور اس پولیسی کے پیچھے کچھ اس طرح کی راج نیتی بھی کانگریس کی ہے دیکھیں ہم کانگریس کی مجبوری کو سمجھ سکتے ہیں دیکھیں کانگریس میں بھی انتر ویرود شروع ہو گیا تھا کانگریس میں چاہے کچھ راحت کانگریس کے نیتا تھے دوسرے راجیوں کے نیتا تھے وہ اس بات کا ویرود کرنے لگ گئے تھے بھی کانگریس کی جو یہ نیتی ہے جو کانگریس نے سٹینڈ لیا یہ غلط ہے تو اس کا ویرود ہو رہا تھا تو کانگریس کو اپنے اندر سہی جو ہے ایک طرح سے اپنے اندر ہی کافی ٹھوٹن کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا تو کانگریس کو لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں ان سے چوک ہوئی ہے دیکھیں رام مندر کے نرمان کی تیزی تو پہلے سے ہی تیہ تھی اور کانگریس کو پہلے سے ہی اپنا سٹینڈ تیہ کر لینا چاہیے تھا لیکن اس میں بھی کانگریس کو یہ لگا نہیں کیونکہ سماج کے اندر اتنا ویرود ہوگا ہندی پٹی کے اندر اتنا ویرود ہوگا اس کی پارٹی میں ویرود کا جیل نہ پڑ جائے گا تو کانگریس کو لگا تو اس لیے کانگریس نے اپنے رن نیتی میں بدلاؤ بھی کیا اور دیکھیں کانگریس کے جو نیتی رہی ہے شروع سے تشچکرن کے نیتی رہی ہے الپسنگیوں کو تشچکرن جو دیکھتے آئے ہیں لیکن اس بار جو ہے کانگریس کو بھی لگ رہا ہے کہ اگر بھارتی انتہ پارٹی کا کو ویرود کرنا ہے اس سے مقاولہ کرنا ہے تو کانگریس کو بھی اس کے سمنان تر اپنی نیتی بنانی پڑے گی بھارتی انتہ پارٹی ہندوٹ کے مدے فری چناؤ لڑتی آئی ہے اور اس بار بھی اب رام مندر کے جو ادھگاٹن ہو رہا ہے پران پرششتہ اور اس سے پہلے بھی رام میں باترن بنا رہا جا رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی کی پوری اکائیاں دیش بر میں جو ہے رام میں بول بنانے میں جھٹ گئی ہیں اور اس کے بعد بھی جہاں بھارتی انتہ پارٹی سرکاریں ہیں وہاں کے اپنے لوگوں کو جو اپنی یوجنائے ہیں وہاں اس کی یوجناؤں کے مادنسی لوگوں کو ایود بیا میں بھگوان رام کے درشن کرانے کے لیے جو ہے ویبستہ کر رہی ہیں بھی شندو پریشت کے کاری کرتا لگ ہوئے ہیں بھارتی انتہ پارٹی اور راشتری سیم سیوک سنگ اور انہوں نے سیوگی سنگٹھن جو پوری یوجنہ بڑھ جنگ سے اس ویبستہ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی جو محول بنے گا اس سے چناؤی لاب تو اٹھائے گی لیکن کانگریس کہاں کھڑی ہوگی کانگریس کو اس بات کی کلپنا نہیں ہے اگر وہ اس معاملے میں اچھوٹی رہ گئی تو ایک طرف ہو جائے گی اس کو کانگریس کو بہت بڑا رائے تک نقصان ہوگا تو کانگریس کے لوگ دیکھیں ایودیا کو مانتے ہیں بھگوان رام کا تو بھروتی نہیں ہے سب کے اندر ہندو درم میں آستا ہے اتر بھارت میں جتنے بھی کانگریس کے نیتا ہیں سب کے اپنے اپنی آستا ہے لیکن وہ بھگوان رام سے جڑے ہوئے ہیں لیکن کھل کر ابھی وقتی نہیں کر رہے تھے اب جو ایودیا کے مادم سے آج سرگیو نادی کی تیٹ پر جو ڈپکی لگائی ہے اس سے درشتی دروپ سے کانگریس کے پکش میں بھی جو کانگریس کے سمرتھک ہیں کنگریس کے کہنے کی ستھی میں تو آگے ہیں ایک سوال کا جباب آپ سے اور چاہیے ہوگا سر جس طریقے سے رام رام ہم چناؤ میں سنتے آئے ہیں عام چناؤ میں دیش کے اور اس کا سیاسی علاوہ ویجی پی کو ملتا رہا ہے یہ سیاست کے جانکار کہتے رہے ہیں اب تو مندر بھی بن جائے گا کیونکہ ہر بار مندر کی تاریخ کو لے کر بننے کو لے کر سیاست ہوتی تھی آگے کی راجنیتی میں کیا اس طرح ہے کہ کوئی تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ رام کے مندر کے نرمان اور پرانپرتشاہ کارکرم اور دھر عام چناؤ کا ایک ساتھ ہونا اس کا سیاسی کوکٹل تو نہیں اس کو کس طریقے سے دیکھیں دیکھیں یہ سب چناؤی رنیتی کا حصہ تو مان سکتے ہیں لیکن رام رام کی جو ابھی پرائے ہے وہ چارن سے جس سے اب رام مندر تو بن گیا اب تو رام راجے کی ستھاپنا کے لیے بارتی جنتہ پارٹی کس طرح پرتنشیل ہوتی ہے لوگوں کی پیکشوں پر کس طرح خراب کرتی ہے دیکھیں لوگوں کو بہت زیادہ پیکشہ ہیں اب آپ ہر بات کو چناؤی جملہ کہہ کر جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے لوگ پرنام چاہتے ہیں اور وکاس کا مدہ بھی آئی ہے نہیں اس لئے رام مندری مدہ رہنے والا ہے آپ کے سلاوہ جو انہیں مدہ ہیں دیکھیں پردھان مندری نریندر بودی نے کئی جنرل انکارشوں کو پورا کیا ہے لیکن کئی کھیتر ایسے ہیں جہاں راجے سرکار ہیں راجے سرکاروں سے لوگوں میں سنتوش ہے ان کی کارے پرنالی سے لوگ سنتوشت نہیں ہیں اب رام مندری کے بعد راجے کی ستاپنا کے لیے پارٹی کس طرح کا پریاس کرتی ہے سرکار راجے سرکاریں کس طرح جنرل کنچوں پر خراب ترتی ہیں اس طرح لوگوں کی نگاہ اب راجے سرکاروں پر بھی رہیں گی جہاں جہاں ویدان سبح چناؤں ہیں لوگ سبح چناؤں کی مدی حلق ہوتے ہیں اور جو راجے ویدان سبح چناؤں ہیں ان کے مدی حلق ہوتے ہیں تو اس لیے اس معاملے میں یہ مانا جانا چاہیے کہ آنے والی سمیہ میں دیکھیں رام مندر کا مددہ تو اور اُبرتہ ہی رہے گا بھارتی اندہ پارٹی اپنے پکش میں بنانے کا پریاس کرے گی لیکن پکشی طلوں کو لے بھی سمان افسر ہے وہ راجے سرکار کی بھی بھلتاؤں کو بھی بنانے کا پریاس کر سکتے ہیں پھر رام مندر کے بعد اب کب ہوگا رام راج بہت شکریہ آپ تینوں کا ماسہ جھوڑنے کے لیے یعنی کہ رام کے نام کا اور سیاست کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ بنا رہے گا حال فلال ایسا لگتا ہے جس طریقے سے بھرین سونی جی نے بتایا کیونکہ اس سے پہلے رام مندر کے بننے کو لے کر اپنا پرتشتہ کو لے کر اس کے بعد رام راجے کی پرکلپنا جو کی ہے رام بھکتوں نے دیشواسیوں نے اس کو لے کر لڑائی چلتی رہے گی سیاسی لڑائی کی بات